ڈی پی کے نیوز تیور وحی انداز نیا سب سے پہلے تو ہماری گرام پنچائیت میں بڑی سمیشیا ہے کسانوں کے لیے روڑیں ایک تو سب سے پہلی پراتھ مکتا ہے کہ جو بھی ہمارے ڈیگنہ کی ہائیوے ویسے میڑتا کی ہائیوے یہاں سے پالیہ سے کہی دیا پنیاس ہوتے ہوئے سیدھا میڑتا کا روٹ ہے وہ روٹ ہے کچھا اس میں کاشتکار کو ادھر سے جاتا ہے تو سمیشیا ہوتی ہے یہ سیدھا سوٹ رشتہ ہے کم کریہ میں اور منڈی میں صحیح اچھیت مال کا پیس مل سکتا ہے اور وہ مال منڈی میں پہنچ جائے رامانان جی جیسے بات کریں گے پورے بھردیس کی پنچے اتراج کی تو وہ نیم رکھی گئی تھی ناغور سے پہلی پنچے اتراج جو پنچے سمیتی یہی ناغور بنی تھی لیکن اس بننے کے بعد میں ایسی حالات کیوں ہیں کئی سرپنچاتے ہیں جنتہ ان پر وسواس کرتی ہے جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں مدے لے کے جاتے ہیں جیتنے کے بعد میں جنتہ کہیں کہیں تھکی محسوس کرتی ہے سب سے بڑی سمیشہ تو یہ تھی جو ایک تو وہ برشتہ چار کی برشتہ چار میں گورنمنٹ نے بھی بہت سنیوں کیا آن لائن کیا کئی کاریے نریگا کے کاریے نریگا کے بھی بہت کاریے کروائے جیسے گریول شڑک ہے ناڑی نرمان ہے سیسی بلوک ہے تو جیسے بات کریں گے ابھی جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہو تو کیا کیا مددے لے کے اور جا رہے ہو آپ سب سے بڑا مددہ تو یہ ہماری گام کے مددر ہسپیٹل نہیں ہے نہ تو پسووں کا ہے نہ یہ اپنے آدمیوں کا ہے بھکتیوں کا ہے تو حسن صاحب جیسے پرثم نیائے پالی کا مانا جاتا ہے گرام پنچت کو سرپنس کی بہت بڑی پوشٹ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے جگڑے کے لیے جنتہ کو تھانا یا کوٹ جانا پڑتا ہے تو آپ کا جو پیچھے جو کاریکال تھا آپ کی میسیج کا کاریکال تھا ابھی آپ کی مادہ جی چناب لڑ رہے ہیں تو اگر یہاں کی جنتہ آپ کو موقع دیتی ہے تو کیا جنتہ کو صحیح نیائے مل پائے گا میرے کاریکال میں کوئی بھی مقدمہ تھانے کے اندر نہیں گیا جو ہوا پانچ آدمیوں میں بیٹھ کر پنچائت میں اس کو سمجھا کر یہیں سلجائے اور یہی اور بات رہے گی آگے کے لیے بھی یہی رہے گی بس جو بھی ہوا ہے وہ سانتی پوروک بیٹھ کر اس کو یہی نپٹا لو کوئی پولیس کا امکار یہ رکھن گے نہیں اور جو جو جوارک ہے ان کے لیے پھر پولیس کا پریوگ ہے اس میں کوئی کہنے کی بات ہی نہیں تو راماند جیسے سرکار کی بہت سے یوجنا ہاتی ہے کندر سرکار کی اور راج سرکار کی جو جنتہ تک نہیں پہنچ پاتی کچھ پنچائش میں تھی کچھ جلا پرسید میں دفن ہو جاتی ہے تو جنتہ تک نہیں پہنچ پاتی اور جو پاتر جو لوگ ہیں وہ اس یوجنا سے ونچیت رہ جاتے ہیں تو آپ کے کاریکال کے اندر آپ نے کتنا فائدہ دلایا آپ کی میسے سرپنس تھے تب اور ابھی آپ کی ماتا جی چناؤ لٹ رہے ہیں میرے کاریکال میں میں نے سب سے ٹوپ میں ڈے گھنہ میں سب سے ٹوپ میں پوری ڈے گھنہ تیسل میں گرام پنچائش پالیاس میں گریول شڑک شیشی بلوک اور اندرہ آواز کا کاری کیا اس میں اور بھی باقی ہے اور سب سے بڑی سمیشہ یہ ہے جو یہ ایک تو گاؤں کے نکاسی کی پانی کی ہے اس کو کرنا ہے اور ہماری پانچائید کو وہ شوش پانچائید بنانی ہے تو رامان جیسے آپ کا جو کاریکال جو آپ نے پیچھے بھی کیا ابھی آپ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو ہماری میڈیا کے مادیم سے آپ نے بتایا پہلے بھشتہ چار تو بھشتہ چار پہ انکوس لگانے کے لیے پچھلی بار بھی سرپنچوں نے خوب پریتن کیے تھے چوہی شوٹریہ مانگ تھی سرپنچوں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار جیسے یہاں کی جنتہ آپ کو موقع دیتی ہے تو بھشتہ چار پہ انکوس لگانے میں آپ کی بھمکہ کیا رہی گی بھشتہ چار لگانے میں تو ہم سب سے آگے ہیں اس میں تو رینا بھی چاہیے اور جنتہ کے پاس سب کام پہنچنا چاہیے جو بھی ہے اس میں سرپنچ ایکٹی ہوگا تو جو آپ بتا رہے ہو کہ وہ پیسے جلہ پریشت سے ہیں پنچائی سمیتی سے دیشیہ سے ہیں پنچائی سمیتی سے ہیں نہیں آتے ہیں ایکٹیو سرپنچ پڑھا لکھا سرپنچ ہوگا تو وہ کرے گا اور بھشتہ چار کو مٹائے گا تو ہمارے میڈیا کے مادہم سے یہاں کی جنتہ ہے یہاں کی مدداتہ ہے ان کو کیا سندیس دینا چاہو گے آپ نہیں مدداتہ کو تو ہم وشواس دلاتے ہیں اور ان کو وشواس ہے اسی حساب سے میں نے پہلے کاری کیے اور کروئے اسی سے ہمارے کو واپس جنتہ نے مانگ کی ہے یہ تھے مارشات رامانان جی جنہوں نے بتایا پنچائیت کے اندر جو پرمک سمیت سے ہے اور یہاں سے ان کی ماتا جی چناب لڑ رہے ہیں پہلے بھی ان کے یہاں کی جنتہ نے ان کو برپور سمرتن دیکھے یہاں سے جتایا تھا اور انہوں نے بتایا اب کی بار پھر جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ہمارے کیمریمنٹ سوگی کے ساتھ میں سباس چودری